السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں کعبائی شریف کی تواف کے دوران اس وقت سب چو گئے جب ایک عورت نے کچھ کام ایسا کیا آخر اس عورت نے کیا کیا ہوگا جسے دیکھ کر سب تواف کرنے والے جائرین حیران رہ گئے یہ سب جاننے سے پہلے آپ کنفرم کر لیجئے آپ نے ہماری یوٹیوب چینل ہند اسلامی چینل کو سبسکرائب کیا ہے یا نہیں پیارے دوستوں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دل سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے دوستوں کھانہ کعبہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کا کبلہ ہے دنیا کی سب سے بڑی عبرتگاہ ہے یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں مسلمان بلکہ گیر مسلم بھی بخوبی واقع ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں تواف کرتی خواتین نے بچوں کو جند دیا بہت سے بچے ایسے ہیں جن کی پیدائج کھانہ کعبہ کے سامنے ہوئی ایس کی ویڈیو میں ہم ان خواتین کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے حج اور عمرہ کے وقت بچے کو جند دیا کہا جاتا ہے نو خواتین ایسی ہیں جن کے سامنے ایسا ماجرہ پیش آیا ہے حج یا عمرہ کے بیچ بچے کی پیدائش ہو گئی اس ویڈیو میں اس عورت کو دیکھیں گے جن کا تعلق انڈونیشیا سے ہے حمل کے دوران یہ کھانہ کعبہ کا تواف کر رہی تھی اسی وقت اس عورت کے لیور پین شروع ہوئے ساتھ میں تواف کر رہی عورتوں نے انہیں سمالہ اور ایک اورسپیٹل میں داخلہ کروایا جہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور ساتھ ماں پریگنٹ تھی یہ خواتین چاہتی تھی پہلے عمرہ کر لیا جائے لیکن پھر اللہ نے اپنے گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت مقرر کیا ڈوکٹر نے کہا تواف کے وقت زیادہ چلنے سے بچے کی پیدائش ہو گئی دوسرا معاملہ سال دو یار انیس میں ہج کے دوران یہ واقعہ پیش آیا جو شام سے تعلق رکھنے والی ایک خواتین ہیں جنہوں نے ایک ساتھ چار بچوں کو جن دیا تیس سالہ اس خواتین کا دوسرا حمل تھا جو چار سال بعد ہوا مکہ مدینہ میں ایک چلدن ہسپٹل میں ان کا آپریشن کیا گیا جہاں اس عورت نے دو لڑکے اور دو لڑکیوں کو جن دیا دوستو یہ بات ریل ہے ابھی تک کھانہ کعبہ میں کعبہ شریف کے اندر کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی کیول امام علیہ السلام کے تمام علماء اہل سنتوں نے باعتفاق لکھا ہے حضرت علی بن ابو طالب علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں حاکم نشاپوری جو اہل سنت بزرگ علماء میں شمار ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں امیر المومنی حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام فاطمہ بنت اسد کے بطن مبارک سے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور علماء کا کہنا ہے حضرت علی سے پہلے اور نہ ان کے بعد کسی کو یہ شرف حاصل ہوا چنانچہ بہت سی حدیثوں میں یہ لکھا جا چکا ہے حضرت علی شب جمعہ تیرہ رجب تیس کو کعبہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کے پہلے اور باب میں نہ کوئی کھانہ کعبہ میں پیدا ہوا آئیے دوستو اب آپ کو کھانہ کعبہ میں پیش ہوا کچھ مناظر بتاتے ہیں یہ ویڈیو فیڈوز دیکھنے ہیں جو حیران کرنے والی ہیں دوستو یہ منجل سن دو جار کا ہے یہ افریکن شخص جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ کھانہ کعبہ کے مقام ابراہیم کے پاس کورسی اٹھا کر توڑ فور کرنے لگا اسی حرکت سے وہاں موجود جائرین میں حرکم مچ گیا لوگ ادھر بھاگنے لگے اللہ کے گھر کی افادت کرنے والوں نے کہا یہ شخص اچانک اپنے دماغ کا سنتولنک ہو بیٹا اس کی میڈیکل ریپورٹ کے اکورڈنگ اس کو یہ دورے پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن علاج کے بعد یہ ٹھیک ہو چکا ہے تواف کے دوران اس کا دماغ اسنتولت ہو جانے کی قارن اس کی عوض میں اس نے ایسی حرکت کی دوستوں پچھلی دنوں آپ نے بھی ایک وائرل ویڈیو دیکھی ہوگی کھانہ کعبہ میں موجود یہ شخص نے دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ اندہ ہے اور تواف کے دوران اس کی آنکھیں کی بینائی لوٹ آئی یہ شخص اللہ کے مقدس گھر کی جارت کرنے آیا تھا جب وہ آیا تو اندہ تھا اللہ نے اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی لیکن بہت ساری لوگوں کا کرنا ہے کہ اس کی ہاتھ میں بندی گھڑی یہ ساپ بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹا تھا کیونکہ ایک اندہ کے پاس اسی گھڑی کا کیا کام جو ڈیٹل نہ ہو دوستوں اس کی صحیح چاہی اللہ پاک زیادہ جانتا ہے تو پیارے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو دل سے لائک کر دیجئے گا اور ہماری یوٹیوب چینل اندھی اسلامی چینل کو سبسکرائب جلو کر دیجئے گا تاکہ آنے والی اس طرح کی مزید انفرمیٹیو اسلامی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے